ایرانی سرزمی پر حماس کے چیف کی حتیہ سے ایران تم تم آیا ہوا ہے ایران اور اس کا نیٹ ورک اسرائیل پر بڑا حملہ کرنے کی پلاننگ بنا رہا ہے دعویٰ ہے کہ ایران اب کھلے طور پر اسرائیل پر سیدھا حملہ کرنے کی فراک میں ہے ایران اب اسرائیل کے خلاف ہلکی لڑائی نہیں لڑنا چاہتا ایسی آشنگہ ہے کہ ایران اب اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی رن نیتی پر وچار کر رہا ہے دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ اسی سال اپریل کے حملے کے اُلٹ اس بار اسرائیل پر ایران کا حملہ کہیں زیادہ بڑا ہوگا اسے انٹرسیپٹ کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہو سکتا ہے ایران اور اس کے پروکسی گھٹو کی اور سے دی جا رہی حملے کی دھمکیوں کے بیچ اسرائیل نے بھی اپنی کمر کسلی ہے دعویٰ ہے کہ اسرائیل اپنی پوری طاقت لگا کر ایرانی حملے سے نپٹنے کے لیے تیار ہے اسرائیل نے یروشلم کے نیچے ایک انڈرگراؤنڈ بنکر تیار کیا ہے اس بنکر کو ہجباللہ اور ایران کی اور سے اسرائیل پر حملوں کے ڈر کے بیچ تیار کیا گیا ہے شنبیٹ ڈیفینس ایجنسی کی اور سے بنائے گئے بنکر میں اسرائیل کے سینئر لیڈرز ید کے دوران لمبے سمیہ تک رہ سکتے ہیں اسرائیلی میڈیا نے اس پر بڑا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ پوری طرح سے چالو ہے دہ ٹائمز آف اسرائیل نے بتایا کہ بنکر کو لگ بھگ 20 سال پہلے بنایا گیا تھا یہ ہتھیاروں سے ہونے والے حملوں کو جھیل سکتا ہے اس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول شمتائے ہیں یہ تیل ایویو میں رکشہ منترالے کے مکھیالے سے جڑا ہوا ہے اس بنکر کو نیشنل مینجمنٹ سینٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے پچھلے دس مہینے سے جاری گازا ید کے دوران استعمال میں نہیں لایا گیا حالانکہ اسے اب پی ایم اور انہی ورشت لوگوں کے استعمال کے لیے تیار کیا گیا ہے ایران کے سنبھاوت حملوں کے چلتے اسرائیل کے کئی علاقوں میں کرفیو جیسے حالات بنے ہوئے ہیں اسرائیل کے لوگوں کو ہائی الٹ پر رہنے کا نردیش دیا گیا ہے لوگوں کو کھانا پانی اور ضروری دواؤں کا سٹاک رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے دراصل بدلے کی آگ میں جل رہے ایران کے پرتیشوت کا کاؤنڈاؤن جاری ہے کسی بھی وقت ایران اور اس کے چرمپنتی سموہ اسرائیل پر دھاوہ بول سکتے ہیں حملے سے تیل اویو یروشلیم سمیت اسرائیل کا کونہ کونہ بارودی کہر سے دہل سکتا ہے ایسا دعویٰ ہے کہ اس بار ایران کئی طرف سے حملہ کر سکتا ہے آئی آر جی سی سمیت تمام پروکسی گوٹ اپنے اپنے علاقوں سے اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیر سکتے ہیں حالکہ اسرائیلی فوج بھی مستعد نظر آ رہی ہے نیتنیاہو بھی صاف کر چکے ہیں کہ حملوں کا موتوڑ جواب دیا جائے گا گور طلب ہے کہ حماس کے پولٹیکل بیورو کے چیف اسماعیل ہانیا کی ہتیا کے لیے ایران نے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے حالکہ اسرائیل نے اس پر ابھی تک کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے اور ہانیا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایران کے پاس اسرائیل پر حملہ کرنے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہے حالکہ اسرائیلی چپی کے چلتے بھی اس پر شک کی سوئی اٹکی ہوئی ہے خاص بات ہے کہ ایران اور اسرائیل میں اداوت دشکو پرانی ہے مگر اس سال اس میں کئی گناہ اضافے کے ساتھ یہ اور خطرناک ہو گئی ہے بہرحال اب تک صاف نہیں ہوا ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف کب اور کس طرح کا حملہ کر سکتا ہے مگر اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شیرس نیتاؤں کے حتیہ سے ایران بیک فوٹ پر ہے اس کے لیے اسرائیل پر حملہ کرنا اس کی مجبوری بن چکی ہے موسیقی 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 موسیقی